یہ ٹوٹل پچاس بکری ہے اور ان کی عمر جو ہے نا چھے سے سات مہینے اور پانچ سے سات مہینے تک ہے ٹوٹل اور ان کی لمبائی چڑھائی بھی آپ چیک کریں اور خوبصورت کوالٹی کی اچھی کٹا گری کی ہے اور یہ آپ کو چلا پھر آکے دکھاتے ہیں ساری اور یہ پچاس بکری ہیں ٹوٹل اور زبردست قسم کا یہ سیٹے اگر فارم کے لئے کسی بھائی کو چاہیے اور ان کی خوبصورتی اور کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں باقی اس میں سے اگر جو بھی بھائی کو چاہیے اگر جو ہلکی لگے وہ اکسینج ہو جائے گی واپس بھی ہو جائے گی اور یہ زبردست قسم کا سیٹے اور سارا فارس سیل ہے پچاس بکریوں کا سیٹے اور زبردست بکری ہیں ساری ان کے کان مون کوڑ ہر چیز میں اوکے ہیں صرف ابھی سے بریڈر چھوڑ دو گئے نا یہ بریڈنگ پہ جو ہے نا آ چکی ہے اور ساری کی ساری وائٹ ہیں آپ پاکستان کے کسی بھی کونے پہ آپ ریڈ چیک کریں سابر گوڑ فارم کا ریڈ بھی آپ چیک کریں اور قیمت بھی سستی ہے اور چیز بھی اچھی اور یہ آپ کے سامنے اور یہ ابھی چلا پھر آ کے آپ کو ساری دکھاتے ہیں اور جو بھی بھائی پہلو آنا چاہتا ہے آپ آئیں کل پرسوں اپنی مرضی سے پسند کر کے آپ نکال سکتے ہو کیونکہ اس میں زبردست قسم کی یہ بکری ہیں اور سارا بڑا سائز ہے اور یہ آپ کے سامنے الحمدللہ یہ کٹھک آ رہے ہیں اور ان کی ریڈ بتا دیتا ہوں باقی آپ چن کے اپنی مرضی سے آپ ان میں سے لے سکتے ہو اگر پچاس کی پچاس چاہیے پچاس بھی مل جائے گی اگر پانچ دس پندرہ بیس چاہیے آپ آ کے ان میں سے چن سکتے ہو اور یہ ساڑھے چودہ چودہ ہزار کے حساب سے ہیں اور ساری بڑے سائز میں یہ کلیر بات ہے اوکے آپ اس میں جتنی بھی اپنی مرضی سے پسند کر کے لے کے جاؤ گے وہ آپ چن لیں ایک چنے یا دو چنے یا دس چنے ٹھیک ہے جتنا جلدی آپ آگے اور یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی کیونکہ یہ سیل ہو جاتی ہیں پھر اور اس میں یہ سارا بڑا سائز ہے یہ سمجھیں آپ کو گوشت کا حساب ہی مل رہا ہے اور یہ چودہ مہینے میں دو مرتبہ بچے دیتی ہیں اور ابھی سے اگر کراس ہو جائیں گی ایک سال بعد تقریباً دو بار سو چکیں گی چودہ مہینے میں ٹھیک ہے اور ان کی جو نسلیں بنیں گی نا الحمدللہ جو میل ہیں وہ آپ عید پہ تیار کریں ان کے اور جو فی میل ہیں پھر بریڈنگ کروائیں کیونکہ اگر پچاس ہیں نا اگر تین چار سال آپ رکھو گے آپ کے پاس یہ پچاس کی بجائے دھائی تین سو بکری ہو جائے گی جو ان کے تین چار سو بکرہ بھی آپ بیچ چکے ہوں گے ٹھیک ہے آل ریڈی جو اس میں بکرہ آئے گا نر اور سیل پر چیز کریں جو فی میل ہے اس کی نسل بڑا ہے بریڈنگ کروائیں وہ آپ کے لئے بہت فیدہ ماند ہے جتنا آپ کام کو آگے کرو گے نہ الحمدللہ آپ کو اتنا فیدہ ملے گا اور گوڑ فارمنگ کے فیدے بھی بہت زیادہ ہیں آپ یہ پالو الحمدللہ اور اتنی قیمت میں کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنا گوڑ فارم تیار کریں اور جتنی آپ کی جیب اجازت دے آپ گھر میں پالیں چھت پہ پالیں آپ پاکستان کے کسی بھی کونے پہ پالیں فارم بنائیں اور گھر میں جیسے جس کا جو ہے نا ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ نے اگر بکریاں پال لیں ہیں آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہو جگہ آئے تو چھت پہ چھت پہ رکھ سکتے ہو اگر ان کے لئے الگ فارم بنانا چاہتے ہو وہ بھی آپ بنائیں اور گھر میں بھی آپ جیسے کہ چھت کے اوپر بیس پچیس بندہ پال سکتا ہے گھر کے اندر یہ تو تقریباً پندرہ چودہ پندرہ کے جیسے کمرہ ہے اس کے اندر تقریباً آ جاتی ہیں چودہ پندرہ پھوٹ کا تقریباً اس میں بیس پچیس بکریاں تو آرام سے آ سکتی ہیں ویسے تو تیس پینتیس بھی آ جائیں گی کیونکہ ان کی بریڈنگ ہوگی نا پھر ان کی نسل بڑھے گی پھر ایسا ایسا آپ کام کو آگے بڑھاتے جائیں الحمدللہ آپ کو اس میں فیدہ بھی بہت زیادہ ملتا جائے گا اور ان کے جو ہے بکریں ایک مثال ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں یہ بکری آپ نے پالی ہے اگر یہ لے لیے ساڑھے چودہ ہزار کی یا چودہ ہزار کی ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو کیا فیدہ ہے آپ چھے مہینے تک اس کی جو گبن ٹھہر جائے گی نا کم سے کم اس کی قیمتیں ایک مثال کے طور پر بکری کی قیمت ہو جائے گی چالیس سے پچاس ہزار آپ یہ دیکھیں کم سے کم ہے ایک چھے مہینے کے اندر کم سے کم تیس سے چالیس ہزار ایک بکری پروفر دے سکتی ہے اور سال میں آپ کو تقریباً پچاس ہٹھ ہزار پیہ تو ایک بکری منافع دے سکتے ہیں آرام سے آپ یہ سوچیں آپ جتنی بریڈنگ کروا ہوگے نا اتنا آپ کو زیادہ فیدہ ملے گا اور اس میں نسل کشی آپ کروائیں بریڈنگ کروائیں لوگ جو غیر ملکوں میں لوگ کر رہے ہیں نا وہ آپ یہ دیکھیں وہ انہی کا جو ہے نا کاروبار اور بزنس کر رہے ہیں اس کا جو ہے نا اس کی کمائی کر رہے ہیں آپ بھی کریں پاکستان کے اندر آپ بھی گوڈ فارم بنائیں اچھا اور یہ چیزیں آپ کاروبار کریں اور لوگ آپ یہ دیکھیں غیر ملکوں میں آپ کتنے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے کے کمار ہیں وہ بھی آخر بکریاں پال رہے ہیں چرا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا جیسے کہ انگلینڈ پاکستان کے کسی بھی کونے پر آپ یہ دیکھیں نا جیسے انگریز اپنی بکریاں پالتے ہیں بیڑیں پالتے ہیں گائیں پالتے ہیں انہوں نے پروپر بڑے بڑے فارم بنائے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں انہوں نے کیسے بنائے ہوئے ہیں کس کیٹا گری کے لاکھوں کروڑوں روپے کے بزنس کر رہے ہیں عربوں روپے کے بزنس کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نیٹ پہ آپ دیکھیں گے نا بڑے بڑے دودھ کے کاروبار بکریوں کے بھیڑوں کے گوشت کے ہر چیز میں لوگ کار رہے ہیں آپ بھی کریں آپ گھار بیٹھ کے کار سکتے ہیں یہ کاروبار اور گھار بیٹھے آپ آسانی سے آپ ان کا بزنس کریں آپ بے شک نوکری نہ کریں آپ بکریوں میں آپ زیادہ دلچسپ بھی رکھیں کیونکہ ثواب بھی ہے اور اتنا کاروبار ہے الحمدللہ اس میں تجارت ہے آپ جتنا آگے کام کو بڑھاؤ گے اتنا یہ بڑھتا جائے گا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تین ٹائم ان کو کھانا دینا ہے اور صحیح مانے ان کو ویکسن وغیرہ ٹائم کے اوپر کرا دینے ہیں ایک بار باقی تین ٹائم پٹھے دینے ہیں اور دیکھ بھال کرنے ہیں اور کیا کرنا کچھ بھی نہیں کرنا اور کوئی محنت بھی نہیں ہے صرف صحیح مانے آپ ان کو خوراک دیں تین ٹائم آپ ان کی کھانا پینا صحیح رکھیں اور آپ بھی ان کے ساتھ الحمدللہ تھوڑا سا ٹائم دیں الحمدللہ اور یہ جو آپ کو فیدہ دیں گی نا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ لوگ انہی چیزوں میں الحمدللہ فیدہ اٹھا رہے ہیں جیسے زمیدار ہیں اور وہ اپنے زمینوں میں فارم بنائے ہوئے ہیں اور رکبہ ہوتا ہے گھاس پٹھے ڈال دیتے ہیں لیکن یہ خوشک چارے کے اوپر بھی پلتی ہیں آپ تو بندہ بھی ان کے لیے سمال کریں اور جیسے کہ تھوڑی سی گندم اور توڑی ہوتی ہے چنے کا چھلکہ مکس کر دیں یا چوکر چوکر کے اندر بھی مکس کرنا پڑتا ہے چھلکہ یا گندم یہ صرف چوکر آپ نے نہیں کھلانا ہے توڑی میں توڑی کے اندر چوکر بھی ڈالیں گندم بھی یا چنے کا چھلکہ آپ ضرور ڈالیں جو آپ کی بکری صحت مان تندرست ہوگی اور ایک ٹائم آپ اس کو وندہ کھلائیں دوسرے ٹائم ایک آدھا پو یا ایک پو جتنا الگ گندم کھلائیں اس سے اس کی جلد اچھی ہوگی اور صحیح معنی قد کرے گا جانور آپ کا صحت کرے گا اور ماشاءاللہ سے مزید بڑھے گا اور اسی چیز میں الحمدللہ آپ ان کے فائدے اٹھائیں آپ گوڑ فرم صحیح طریقے سے بنایا پروپر آپ جتنی آپ ایک مثال ہے آپ کی جتنی جے بھی جازہ دیتی ہے آپ اتنی بکریوں سے سٹارٹ کریں یہ نہیں ہے آپ اگر کسی سے پیسے لے کے آپ گوڑ فرم بنائیں نہیں آپ چیک کریں ٹرائی کریں الحمدللہ آپ کو پھر پتا چلے گا یہ کیسا کاروبار ہے اور یہ کیسا بزنس ہے ہر بندہ شوق سے کر رہے ہیں آپ بھی کریں اور انشاءاللہ پورا پاکستان میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں اس باتوں پہ عمل کر رہے ہیں اور گوڑ فرم بنا رہے ہیں جیسا کہ یہ ٹیڑی بکریوں کا لوگ بنا رہے ہیں راجنپوری کا بنا رہے ہیں ابلک بیتل ہر نسل کا جانور ہے آپ دل کھول کے رکھیں اور جو آپ کو فائدے ہیں گے الحمدللہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آئیں گے اور انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کو ساتھ ضرور شیئر کریں اور جتنے بھی ہمارے بھائی پاکستان میں سب کو آپ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بنائیں گوڑ فرم جو ہمارے بھائی پردیس میں ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں سارے کام کروبار چھوڑ کے جو انا ادھر چلے جاتے ہیں اور ادھر بھی مزدوری کرتے ہیں آپ وہی گھار بیٹھے آپ کار سکتے ہو اپنے ماں باپ بہن بھئیوں سب کے ساتھ آپ جو انا زندگی بھی گزارے ہیں اور اور الحمدللہ ان کے فائدے بھی آپ اٹھائیں گھار بیٹھے آپ گوڑ فرم اچھے طریقے سے اچھی کٹا گری کا بنا سکتے ہو اور اس کے جو فائدے آئیں گے نا الحمدللہ بہت ہی زبردست اور انشاءاللہ سے اس میں بڑی چھوٹی مکس کریں اگر آپ زیادہ اوپر لیول پر کرنا چاہتے ہونا اس کی بریڈنگ کروائیں مختلف ہوں کیونکہ اس میں ایک مثال ہے بڑا سائز ہے چھوٹا سائز ہے درمیانہ سائز ہے ڈالیں کچھ گبن ڈالیں اور کچھ پٹھیں ڈالیں وہ ایک کٹا گری کا بزنس ہوتا ہے وہ آپ دل کھول کے کریں الحمدللہ یہ اگر کام پیسوں سے کرنا چاہتے ہو چھوٹے بکریاں آپ ڈالیں اگر زیادہ بڑی لیول پر کرنا چاہتے ہو گبن بکریاں جیسا کہ بچوں والی ہوگی ہیں باقی پٹھے ہوگی ہیں یہ چیزیں آپ ڈالیں الحمدللہ آپ پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ اور ہے الحمدللہ آپ یہ دیکھیں بچوں والی ہے چلو اس کے بچے تیار ہوں گے سیل پر چیز پوائنٹ کار دیں جو سونے والی ہیں وہ سویں گی جو دوسری پٹھے ہیں یہ کراس ہوں گی بڑھیں گی اور صحت اور قد نکالیں گی آپ اس چیز میں دیکھیں نا آپ جو ہے نا اس چیز کا کروبار کریں دل کھول کے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا آپ اگر بیچنا بھی چاہونا اسی ٹیم آپ کا بھگ جائے گا جانا نا نقصان نہیں دے گا آپ کا صحیح کو بھی دینا آپ کو فائدہ مند رہے گا کیونکہ اس چیز میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور انشاءاللہ سے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب اور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آپ سب بھائیوں کو انشاءاللہ مزید بھی اچھی ویڈیو دکھائیں گے اور جو پردیس میں ہوتے ہیں ان کو تو پتا ہے یہ پردیس کی روزی کیسے ہوتی ہے اور باقی آپ گھار بیٹھے آپ یہ سسٹم چلا سکتے اور بیڑ بکریہ مندرے جو چیز آپ کی دل کرے وہ چیز ہیں آپ پالیں ماشاءاللہ سے اگر روزانہ کی اچھی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں نائک کریں